بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانی والا ہے صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی و اصحابہی و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرہ حسنت و عقینا عظا بنا الحمدللہ رب العالمین بشک تمام طریفے اس رب کائنات کے لئے ہیں جو تمام چھانوں کا رب ہے نرمی حیاء اور غسن اخلاق اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کو پسند فرمانے والا ہے اور نرمی برتنے پر جو عجر وہ عطا کرتا ہے نیز وہ کسی دوسرے عمل پر عطا نہیں کرتا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی اختیار کرو اور سختی نیز بد کلامی ہے اس سے بچو نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے یعنی خوبصورت کر دیتی ہے اور جس چیز میں سختی ہوتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے احدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا ارشادی مبارکہ ہے کہ تم لوگ نرمی اختیار کرو سختی سے بچو اب بعض اوقات بعض لوگوں میں یہ بہت زیادہ عادت پائی جاتی ہے کہ بلا وجہ کسی پہ سختی کرتے رہنا اس میں اسی کا کوئی گناہ ہے نہیں ہے کوئی قصور ہے یا نہیں ہے لیکن اس پہ چڑھاؤ کرتے رہنا اس پہ سختی کرتے رہنا تانہ زنی کرتے رہنا یہ بہت غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا ہے بالکل بھی اسے پسند نہیں کیا کسی کا دل دکھانا کسی کے دل کو توڑ دینا کسی کو ٹھیس پہنچانا جبکہ وہ اس میں بات ہوتی بھی نہیں ہے لیکن اس پہ بلا وجہ سختی کرنا بلا وجہ اسے ستانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت ہی ناپسندید عمل ہے اور خاص طور پہ رب نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچائے کیونکہ دلوں کا حال صرف رب تعالیٰ جانتا ہے وہی نرمی کو اختیار کرنے والا ہے سختی سے روکنے والا ہے اور نرمی کے دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے وہ دل نرم ہو جاتی ہیں پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جس کا دل نرم ہوگا اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا کترہ بھی اگر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ماغ فرما دیں گے اور نرمی پر اسے وہ عجر آتا کریں گے نیز جو سختی کرنے والے پر عجر آتا نہیں کیا جاتا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے نرمی کرنے والا پسند ہے اور سختی کرنے والا اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو نا پسند فرمایا ہے سب سے بڑھ کر کہ اس میں آقا علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ بھی ہے کہ کسی پر بلا وجہ سختی نہ کی جائے کسی کو نہ ستایا جائے کسی پر نہ تانا زنی کی جائے کیونکہ یہ رب تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی نا پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما کر آقا علیہ السلام کی محبت سے منور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ سَاقَ اللَّهُ خَيْرًا